امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین تو آمین تو آج پہ اپنے کچھن میں بہت ہی مزیدار اور یمی سا مٹر پلاو بنانے جا رہی ہوں تو جلدی سے آ جائے ریسی پی کی طرف اس کے لیے میں نے ٹو میڈیم جہاں نے چاپڈ انین لیے ہیں تری پٹیٹوز لیے ہیں ون کیجی منٹر تھے یہ نکالنے کے بعد ون کیجی سے تھوڑے کم ہو گئے تھے جنجر گارلک پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون سالٹ ہے اور جہاں نے گرم مسالہ اسے بہت تھوڑی سی چیزیں میں ڈال رہی ہوں تو اسے یہ بہت مزیدار بن جاتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک کڑائی کے اندر آئل لے لینا ہے آئل کو ہلکا سا گرم ہونے دینا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو پیاز ہے ان کو ڈال دینا ہے پیاز ڈال کے ان کو ہلکا سا براؤن کر لینا ہے بہت زیادہ نہیں براؤن کرنا لائٹ گولڈن براؤن سا کر لینا ہے اس کو جب تک میرے پیاز گولڈن براؤن ہو رہے ہیں جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو وہ ایزی لی دیکھ سکیں یہ دیکھیں جی یہ اتنی دیر میں ہمارے جہانا یہ آنین بھی براؤن ہو گئے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم لوگ نے ڈال دیا ہے جنجر گارلک پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ڈال کے اسے اچھی طرح جو نا گھمائیں پھرائیں گے اس کے بعد اس کے اندر جو نا ہم لوگ مٹھا ڈال دیں گے مٹھا ڈال کے بھی اس کو تھوڑی دیر ہلائیں گے مٹھروں کے اندر جو نا تاکہ پیازوں کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور جنجر گارلک پیسٹ کو ساری مینٹ کے لیے ہم کوک کریں گے کوک کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہم کٹے ہوئے ملو جو نا وہ ڈال دیں گے یہ واش کر کے رکھ لیے تھے میں نے پہلی نا ان کو شامل کر دیں گے شامل کر کے اور اس کو جو نا پھر دوبارہ سے اچھی طرح ہلائیں گے اس کو جو نا تین سے چار منٹ کے لیے ہم بھونیں گے بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم جو نا مسالہ ڈالیں گے مسالے میں میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ ہے اور نمک ہے اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈال لی یہ بہت سیمپل سا پلاو ہے بہت مزیے کا بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے اچھا میرے پاس یہاں پہ چکن کیوب نہیں تھا اگر آپ کے پاس چکن کیوب ہونا تو آپ وہ بھی ایک اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر میں نے ایک یہ چھوٹا گلاس پانی کا بھر کے ڈال دیا تھا تاکہ مٹر اور آلو جو ہیں وہ کچھے نہ رہ جائیں گھل جائیں اچھی طرح یہ کر گیا اور پھر میں نے اس کو کور کر دیا تھا کور کر کے اس کو بلکل لو فلیم پہ تقریباً پانچ سے دس منٹ رکھا تھا میں نے اس کے بعد اس کی بھنائی کی تھی اچھی طرح بھنائی کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر پانی ڈال دینا میں ڈھائی گلاس چاول بنا رہی ہوں تو پانچ گلاس پانی شامل کر رہی ہوں آپ لوگ اپنی چاولوں کی کوالٹی کے حساب سے پانی ڈال لیے گا اگر چاول پرانا ہو تو پھر تھوڑا کم پانی ڈال لیے گا اگر چاول نیا ہو تو پھر بھی اس کے لئے ہاتھ سے ہی پانی ڈال لیے گا یہ تقریباً پانچ گلاس میں مہیر کر کے پانی ڈال لیے گا مجھے کوئی بڑتہ نہیں مل رہا تھا جس کے اندر میں سارا پانی ایک دفعہ مہیر کر کے ڈال لیتی تو اس لئے میں ایک ایک گلاس کر کے ڈال لیے گا پھر پانی ہمارا تقریباً پکنا شروع ہو گیا تھا اور دوسری طرف چاول میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے پہلے سے بھوکے رکھے ہوئے تھے اس کو تقریباً آدھا گھنٹا جانا میں نے بھگویا ہے چاولوں کو بھگونے کے بعد اب اس کو جانا میں نے ڈال دیا تھا اس کے اندر اس کے اندر ڈال کے نا تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹیپ دوں گی جو لوگ بالکل بیگنر ہیں جن کو جانا جو لوگ میری طرح نیا نیا کھانا بنانا سیکھا ہے جنہوں نے ان کے لئے یہ بیس ٹیپ ہے کہ آپ لوگوں نے جب چاول اس کے اندر ڈالنا ہے نا تو آپ نے بلکل ہائی فلیم کر دینی ہے اور ڈھکنی دینا اوپر اچھا آپ نے ڈھکنی دینا اوپر اور یہ دیکھیں اب جانا پانی ڈرائی ہو گیا تھا اچھا نمک تھوڑا سا کم تھا تو نمک میں نے جانا اس کے اندر اور شامل کیا تھا اور جانا یہ پانی بالکل یہ جب ببلز بننا شروع ہو گئے ہو جائے گا تو اس کے اوپر آپ نے ڈھکن دے دینا ہے یہ پانچ منٹ کے لئے پانچ سے دس منٹ کے لئے دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ چاول ذرا سے سوگی رہ گئے تھے تو اس کے اندر آپ نے جانا یہ دسترخان رکھ کر اور اوپر سے کور کر دینا ہے اس کو تاکہ جو پانی تھوڑا سا ہے نا وہ جلدی سے ڈرائی ہو جائے یہ کر کے اوپر ڈھکن رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ بعد آپ نے اسے کھول گیا اور ہلا لینا ہے ہمارا بہت ہی مزدہار اور یمی سا پلاو بن کے ریڈی ہو گیا تو میں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہم نے بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ